یہ تھا آپ سب لوگ ایک دم بنا بتائے میرے گھر پر میمان بن کر آ گئے ارے مودی جی آپ اگلیس یوگی جی ندیس کمار جی کیجری بار ٹوٹل کل ملا کر چھے لوگوں ارے چھے لوگوں کا کھانے پکانے کا انتجام کرنے میں بقت لگتا ہے اسی لیے آپ کو میرے یہاں پر بتا کر آنا چاہیے تھا کہ آپ میرے یہاں پر آج کا کھانا کھانے آ رہے ہو لالو جی یہ کس نے کہا آپ سے کہ ہم آپ کے یہاں پر آج کا کھانا کھانے آئیں ارے لالو جی جب ہم آپ کے یہاں پر آ گئے تو سب لوگوں نے کہا کہ کم سے کم تین چار دن رکھ کر آئیں گے آپ کے یہاں پر میمان بن کر آئیں ہوں دیکھو میں تو اپنے ساتھ یہ کپڑوں سے بھرا بیک بھی لائے ہوں دیکھو مودی جی ایک بات بتاؤ ایک تو یہ برسات کا موسم چل رہا ہے اور میری فصل اچھی ہوئی نہیں ہے میں تین چار دن تو تم سب لوگوں کو میمان بنا کر نہیں کلا سکتا ایک دن کی بات ہو رہے میں تو یہ سمجھا تم آج ہی کے لیے آئے ہو میرے گھر پر دیکھو لالو جی یہ بات تو بالکل غلط ہے جرہ دھیان دو تین مہینے پہلے تم سب لوگ میرے گھر پر آئے تھے میمان بن کر تو میرے یہاں پر آپ نے تین چار دن تک رہ کر میمان ہی کھائی تھی یعنی میرے گھر پر تین دن تک آپ گیشٹ بن کر رہے تھے اور آپ کی میں نے اچھی طریقے سے خادرتاری کی تھی اور آپ کہہ رہے ہو کہ تین چار دن تک میں آپ کو کہاں پر کھانا کھلا ہوں گا ارے راہل تمہارے پاس تو ایک ایکڑ کی گیتی ہے تمہارے گھر تو کتنے بھی میمان آ جائیں سب کو کھلا سکتی ہو میرے پاس تو ایک ہی بھیگا کی جمین ہے اور وہ بھی بسل اچھی نہیں ہوئی ہے تو لالو جی آپ کو کیا لگتا ہے ہم یہاں سے جائیں یہ جنہی بال جی جانے کو منا نہیں کر رہا ہوں ارے آج کا کھانا اچھی طریقے سے خادرتاری کر کے میں آپ کو کھلا دیتا ہوں لیکن تین چار دن کا تم سب لوگوں کو میرے پاس کھلانے کے لیے راسل نہیں ہے ارے لالو جی آپ کی یہ بات مجھے بالکل اچھی نہیں لگ رہی ہے ہم تو اتنی خسی خسی سے آئے تھے دیکھو میں کتنا بڑا بیگ لائے ہوں میں نے سوچے لالو جی کے گھر کم سے کم چھ دن رکھ کر رہوں گا ارے اگلے چھ دن کے ایک مہینے کے لیے رکھ جانا جب میری اگلی بار فصل اچھی ہو جائے تب آ جانا اب تم تو بینا بتائے بینا بلائے میرے گھر آ گئے لیکن لالو جی ایک بات بتاؤ میمان تو بینا بلائے ہی آ جاتا ہے میمان نباجی کرنا آپ کا حق ہے اور آپ نے سنائی ہوگا میمان بغبان کے سمان ہوتا ہے آپ ایسا نہیں کر سکتے لالو جی آپ کو بتائیے میمان جب کسی کے گھر پر آتا ہے تو بینا بتائے ہی تو آتا ہے بتا کر توڑی آتا ہے چلو آج کے کھانے کا تو انتظام کرو کل کو اپنا سب لوگ عمستاجی کے گھر پر میمان مان کر نکل پڑیں گے اور بھائے لوگا ویڈیو کو لائک کرو چینل کو سبسکراب کرو کرے لے لیلو بھائی کرے لے کرے لے لیلو بھائی کرے لے مہدی جی کچھ دل پہلے تو میں نے آپ کو آلو بیجتے دیکھا تھا اب آپ کرے لے بیجنے لگے اور پہلے تو آپ بیٹھ کر آرام سے آلو بیجتے تھے اب آپ نے یہ ٹھیلہ لے لیا ہاں راہول آلو بیچنے میں کوئی خاص پاہدہ نہیں ہو رہا تھا نقصان ہی نقصان ہو رہا تھا اسی لیے میں نے آلو بیچنا جھوڑ کر کریلے بیچنا ضرور کر دیا اور ایک یہ ٹھیلہ بھی گرید لیا اب اسی ٹھیلے پر یہ کریلے رکھ کر گلی گلی بیچتا ہوں راہول اصل میں ایک جگہ دکان پر کوئی سبجی لے کر بیٹھو تو کبھی گرہاں آتے ہیں کبھی نہیں آتے ہیں اب گلی گلی اس ٹھیلے پر اگر سبجی بیچو تو کوئی نہ کوئی خریدنے والا ملی جاتا ہے جیسے ابھی دیکھو مجھے ایسا لگ رہا ہے تو مجھ سے ایک کلو کریلے خریدنے والے ہو ارہ نہیں مہدی جی کریلے سے پوری سبجی تو مجھے کوئی لگتی نہیں ہے بہت کلوے لگتی ہیں آپ آلو بیچتے تھے میں آپ سے ایک دو بار آلو لائیا کے نہیں لائیا لیکن میں کریلے نہیں خریدوں گا آپ کے کیونکہ کریلے کی سبجی مجھے پسند ہی نہیں ہے لیکن رہا ہوں لامے تو جتنا زیادہ کڑبہ کریلہ ہو اس کریلے کو کھانے میں اتنا زیادہ مجھا آتا ہے اگر مہدی جی آپ کے کریلے زیادہ کڑبے ہوں تو ایک کلو ہمیں دے دو تو لالو جی کریلے کڑبے ہی تو ہوتے ہیں میٹے کون سے ہوتے ہیں کرید لو یہ کریلے نیم چڑے کریلے ہیں بے حساب کڑبے ہیں بے حساب کلو بیچ رہا ہوں تو میں پچاس روپے کے ایک کلو دے دوں گا اور یوں گی جی کرانہ دکان کسی چل رہی ہے دکان تو مہدی جی ٹھیک چل رہی ہے لیکن آپ لالو جی کو کریلے کا ریٹ زیادہ بتا رہے ہو کل آپ نے اسی جگہ پر کیجری بھال جی کو چالیس روپے کے ایک کلو کریلے دیئے تھے اور لالو جی سے آپ یہ کہہ رہے ہو کہ بے حساب کلو بیچ رہا ہوں یہ یوں گی جی کیا کہہ رہا ہے کل آپ نے کیجری بھال جی کو چالیس روپے کے ایک کلو کریلے دیئے تھے اور مجھے پچاس روپے کا ریٹ بتا رہے ہو یہ کوئی بات ہوئی لانو جی آپ بھی یوں گی جی کی باتوں میں آ رہے ہو یوں گی جی یہ تمہاری کرانہ دکان کا سامان نہیں ہے یہ سبجی ہے سبجی کے ریٹ روچ کمپڑ ہوتے رہتے ہیں کل میں سبجی منڈی سے کریلے سستے لایا تھا اسی لئے کیجری بھال جی کو سستے دے دیئے تھے آج سبجی منڈی سے کریلہ مہنگہ ملا ہے اسی لئے مہنگے بیچ رہا ہوں تمہیں کیا لگتا ہے کہ گھاٹے میں بیچ دوں اور بھائیوں کو بیڈیو کو لائے کرو چینل کو سبسکراب کرو گودی جی آپ کو ایک بات کی قبر لگی اکبار پڑھتے ہو کے نہیں پڑھتے ہو ارے مجھے پتا چلا ہے میں نے اکبار میں پڑھا ہے کہ اس بات کی گرمی کا ریکارڈ پچاس سال پہلے کا ٹوٹ گیا یا لگے اتنی بہنگر گرمی پچاس سال پہلے بڑھی تھی بہت بہنگر گرمی ہے لگے لالو جی آپ کو ایک بات تو ماننا پڑھے گی اگر اپنے گاؤں میں یہ پیڑ کی چھایاں نہیں ہوتی تو اپنوں کو بھی بہت زیادہ گرمی لگتی اپنے گاؤں میں پیپل کا یہ بڑا بیڑ ہے جس کی چھایاں کے نیچے اچھے سے اچھے گرمی دور بھاگ جاتی ہے اور گاؤں کے سارے لوگ اسی پیڑ کی چھایاں کے نیچے آنکر بیٹھتے ہیں مودی جی میں اس بات سے آپ کی اٹھان بے پرسینٹ سہمت ہوں آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہو اس پیڑ کے نیچے آتے ہی بہنگ کر سے بہنگ کر گرمی بھی دور بھاگ جاتی ہے لیکن راہول یہ کیوں کہہ رہے ہو تم کہ اٹھان بے پرسینٹ سہمت ہوں سو پرسینٹ سہمت کیوں نہیں ہوں میری بات سے مودی جی سو پرسینٹ سہمت اس لیے نہیں ہوں کیونکہ کبھی کبھی اپنے گاؤں کے اس پیپل کے پیڑ کے نیچے بیٹھنے سے بھی گرمی دور نہیں بھاگتی ہے کبھی کبھی کی بات کر رہا ہوں بیسے تو زیادہ تر گرمی دور بھاگی جاتی ہے اور ٹھان بے پرسینٹ گرمی دور بھاگ جاتی ہے پتہ نہیں راہول تم کئیسی پرسینٹ پہ بات کرتے ہو مجھے تمہاری بات سمجھ میں نہیں آتی ارے چالیس چالیس گاؤں کی دوری پر بھی اتنا بڑا پیپل کا پیڑ نہیں ہے دوسرے گاؤں کے لوگ بھی اپنے گاؤں کا اس پیپل کے پیڑ کی چھائے کے نیچے بیٹھنے کے لیے آتے ہیں اور گرمی میں پورا دن مگر مچ کی طرح اسی پیڑ کے نیچے لیٹھے رہتے ہیں ارے مودی جی کوئی کہانی گناہ سنا دو کہانی بہت دن سے نہیں سنی ہے ایک کہانی سنا دو اگلیس تمہیں ہمیسا کہانی کی پڑی رہتی ہے گرمی دیکھ رہے ہو کتنی بینگر گرمی پڑ نہیں ہے اپنے گاؤں کی اس پیپل کے پیڑ کے نیچے بھی گرمی صحیح طریقے سے نہیں بھاگ پا رہی ہے لیکن مودی جی ہمیں تو بلکل گرمی نہیں لگ رہی ہے کیج نیپال تمہیں گرمی کیسے لگے گی تم جدر بیٹھے ہو ادھر پیڑ کی چھائیاں جاتا آئیں اور ہم جدر بیٹھے ہیں ادھر پیڑ کی چھائیاں کم ہیں اسی لیے ہمیں گرمی لگ رہی ہے تمہیں گرمی نہیں لگ پا رہی ہے تمہیں گرمی نہیں لگ پا رہی ہے تو بھو دے جی کل بھی تو تمہیں ادھر بیٹھے تھے گھنی چھائوں کی طرف آج ہم بیٹھ گئے تو کیا ہوا اپنے گاؤں کی پیڑ کی اس گھنی چھائوں کے نیچے گجل سنانے کا مند کر رہا ہے گجل سنالا شروع کرتا ہوں بلکل نتیز گمارچی شروع کر دو تمہاری گجل سنی ہوئے بہت بقت ہو گیا اور بھائی لوگوں کو ویڈیو لائک کرو چینل کو سبسکراب کرو